ہمارے سننے والوں کو یاد دلا دوں کہ آپ سن رہے ہیں کاروان غزل تلت عزیز کے ساتھ 92.7 بگ ایف ایم پر اور آج ہمارے مہمانیں خصوصی ہیں آپ سب جانتے ہیں پوپندر زنگ صاحب اور وہ اپنی خاص میموریز شیئر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس زمانے میں مجھے معلوم ہے کہ ریکارڈنج ہوتی تھی تو اگر دو تین سنگر ہوں وہ مایکروفون ایک سامنے ہوتا تھا اور مایکروفون کی اس پار ایک اس پار تو شیئر کرتے تھے مایکروفون تو آپ کے ساتھ جب یہ گارہ گارے تھے آپ اس پار کون تھے یہ جب مایکروفون کا پوزیشن دیا تو اس میں تو ایک مایک میں تو ان کی ہائٹ برابر ہو گئی طالت صاحب کی اور مناڈے صاحب کی دونوں ان کی ہائٹ آلماس برابر برابر تھی تو یہ تھا رفی صاحب کی ہائٹ میرے سے بہت چھوٹی تھی تو میں جیسے کھڑا ہوا سیدھا تو میرے سامنے رفی صاحب دونوں کے ساتھ میری چھاتی تک آتا ہو تو ان کو پھر وہ لکڑی کا بکسہ لاکہ پارٹیا ہوتا ہے جو تو ان کو بکسے کوپر کھڑا کیا تھا لیکن کمال یہ ہے کہ اتنا بڑے آرٹسٹ اتنا بڑے کلاکار رفی صاحب ایک سیکنڈ کے لیے بھی انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں کیوں اس پر کھڑا رہا ہوں یہ خاص بات ہے یہ باتیں ان لوگوں سے میں نے سیکھی ہیں جی میں تو یہ کہوں گا بھی ان کی رفی صاحب کی یہ گریٹنس ان کی اتنا بڑا دل اس آدمی کہ کہ بھئی اس نے ایک سو تاکین ہونے کی اور یہ بھی نہیں کہا کہ یاد اس نے مجھے کیوں کھڑا کر رہا ایسے تو ایسے میرے سامنے رفی صاحب تھے یہ رفی صاحب میرے سامنے پارٹیا پر کھڑے ہوئے ہیں بیگسٹ فین آم رفی صاحب میں اسے دیکھا نہیں گیا یہ لیکن اس کے باوجود آپ نے ایسا خوبصورت گانا کہایا میں ایسا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو تینوں کو معلوم تھا کہ یہ نیا سنگر ہے تینوں نے مجھے ایسے ایسے جوک سنانے شروع کیے اچھا ایسے باتیں شروع کی ہیں جیسے کہ مجھے سالوں سے جانتے ہیں to make you comfortable اچھا اس کا میں بھی کیا سوچوں یا تو وہ مجھے باتیں کر کر کے اپنے لیول پر لے آئے یا خود اپنے آپ کو میرے لیول پر لے کے آگے بھی نیا آدمی ہے تو how to win his confidence and all that میں نے بات میں realize کیا کہ گانا کب شروع وہ کب خاتم ہو گیا پتا ہی نہیں چاہتا ایک فیملی کا ایٹمونس پیار رکھ کے وہ کام کرتے تھے اس لیے وہ کام آج بھی زندہ ہے زندہ ہے اس میں ایک روح ہے کچھ ایسی حالت تھی جب میں نے پہلا گانا جتا جی کے ساتھ کہا رہا تھا کہ وہ اپنا ابی تینہ بیتائی رہنا کرا کرا جائی رہنا تو میرا پہلا گانا تھا ان کے ساتھ تو میرے بھی کچھ ایسی حالت تھی تو میں نے کچھ کہا تو نہیں میں کہا گیا لیکن وہ encourage بہت کرتے تھے مطلب وہ بھی جیسے اس وقت کے جتنے بڑے بڑے کلاکار تھے وہ کشوردہ کے ساتھ اتنا گانا مشکل تھا جب کشور کمار کے ساتھ کوئی ڈوئٹ گانے سے ڈرتے تھے لوگ کبھی وہ بیچ میں حساب دیتے ہیں وہ ایکٹنگ ایسی کرتے تھے جو کچھ اکشن ہیسا کرتے تھے بھیج میں آپ آس پڑ ہو گئے آپ کا میوزک نکل کے انترابی نکل گیا دوڑا ریکاڈنے شروع گیا لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا میں نے ان کے ساتھ پرست گانا جب گیا تھا تو ان کے ساتھ بھی بیئسا ہی تھا تو پورا گانا کمپلیٹ گانا ریکاڈ جی ہمارے سننے والوں کو 92.7 بیگ ایفم کاروان غزل کس جو سننے والے ہیں ان کو ہم یہ گانا اور لیتا جی کا گایا ہوا سناتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں چلیے اور آپ لوگ جھوڑے رہیے ریڈیو پر جم کر رہیے کیونکہ بہت اور ساری باتیں بھوپیچی سے کریں گے انجوائی دس سانگ ناؤ واپس لوٹنگے تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی 92.7 بگ ایف ایم پر تلت عزیز کے ساتھ کاروانِ غزل پروگرام میں غزلوں کا کافلہ چل نکلا ہے ساتھ چلیے اور سنتے رہیے کاروانِ غزل تلت عزیز کے ساتھ صرف 92.7 بگ ایف ایم پر تلت عزیز کے ساتھ